موسیقی تفسیر سورہ الفیل مکی سورت ایک رکو پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو پانچویں نمبر پر آنے والی سورت کا نام پہلی ہی آیت کے حوالے سے اور بالاتفاق زمانہ نزول کے حوالے سے یہ سورت مکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے اصحاب الفیل اپراہ کے لشکر کا ایک تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ تَوَيْرًا اَبَابِيلًا تَرُمِيْهِمْ بِعِجَارُتِمْ مِنْ سِجِّیلٍ سِجِّلٍ فَجَعَلَهُمْ قَعَصْمٍ مَأْكُولٍ کیا نہیں تم نے دیکھا سوال ہے مشکین مکہ سے اور ہر کاریہ قرآن سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسا کیا اصحابِ فیل کے ساتھ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کرنے والے بڑے بڑے لشکر گروہ بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش رہ پلائن کرتے ہیں مَا قَرُوا مَا قَرُوا اللَّهُ کی ایک داستان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کے چالوں کو کیسے اقارت اور ناکام کر دیا کیسے کیا ان پر پرندوں کے جھونڈ بھیجے وہ کیا کرتے تھے وہ ان پر پکیوی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے تو پھر کیا ہوا انہال ایسا کر دیا قَوَسْ وِمَعْقُول عَيْن سُوَدْفَا کہتے ہیں بھُسْکُو ہم سورہ رحمان میں بھی آیت نمبر بارہ میں بھی ہم نے ذُلْعَصْفِ وَرْرَيْخَان عَصْف کہتے ہیں بھُسْکُو اور وہ کسی پلانٹ کا کسی بھی پلانٹ کا ایسا حصہ جو خوشک ہو جاتے اور پھر وہ خوشک ہو کر ایک بھُسہ بن جاتے اور وہ پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے کچھلا جاتے ایک این امپورٹنٹ سا ایک بلکل غیر اہمیت کا حامل بھُسہ اور بھُس کے حوالے سے کہا جا رہے کہ اللہ نے ان کو ایسے بھُس کی طرح بنا دیا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے اصحاب الویل ہاتھی والوں کے قصے کا اگر تھوڑا سو سوانے کا تاریخی پسمنظر دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر عرب کے گرد حجاز کے علاقے کے بنیادی طور پر تین علاقے تھے یمن کا علاقہ نجران کا علاقہ اور حبشہ کا علاقہ حبشہ کے لوگ اور یمن کے لوگ عیسائی تھے اور نجران کے لوگ اس طور میں یہ خودی تھے یہ پیچھے بھی ہم اس بات پر تبصرہ کر چکے ہیں سورہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قتل اصحاب الحدود کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے وہاں پہ بھی یہ نجران اور یمن کے عیسائیوں اور یخودیوں کی وہ کشمکش کا تذکرہ کیا تو گویا یمن اور حبشہ کے لوگ عیسائی تھے اور نجران کے لوگ یخودی تھے اب وہ کچھ پولیٹیکل حالات اور کچھ سیاسی حالات اس تناظر میں ایسے ڈیولپ ہوئے کہ نجران کا جو یخودی حکمران تھا اس نے یمن پر حملہ کیا یخودیت کے غلبے کے لیے اس نے یمن پر حملہ کیا اس کو فتح ہوئی اور اس نے یمن کے عیسائیوں پر بڑا ظلم اور بڑا استبداد کا شکار کیا عذیتیں اور مارنا اور قتل کرنا اور وہ آگ کے گڑوں میں عیسائیوں کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے اجتماعیت سے جلانا تاکہ وہ عیسائیت سے باز آکے یخودیت کی طرف مائل ہو جائے جب نجران کے یخودی حکمرانوں نے یمن کے اوپر اتنا ظلم اور اتنا بگاڑ اور فساد کیا تو حبشا کے عیسائیوں کے اندر ایک وہ مذہبی معاونت کے حوالے سے وہ ایک عیسائی بھائیوں کی معاونت کے حوالے سے ایک احساس جو ہے وہ بیدار ہوا اور حبشا کے حکمران نے اس دور کے جو رومی ریاست تھی کیونکہ رومی اس دور میں عیسائی تھی حبشا کے حکمرانوں نے رومیوں سے اور قسطنطنیہ کے عیسائیوں سے مدد لی ایک لشکر تیار کیا تاکہ وہ یمن کے عیسانی بھائیوں کی مدد کریں نجرانی یخودیوں کے خلاف ایک لشکر تیار ہوا جس کے جو ان کے سپہ سالار تھے دو سپہ سالاروں کا تذکرہ آتا ہے اریات اور ابراح اریات اور ابراح نے یمن پر اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے جب حملہ کیا تو یہ کامیاب ہو گئے یمن پر بھی ان کی فتح ہوئی اور نجران کے اوپر بھی انہوں نے کامیابی کے فتح کے جھنڈے گاڑ دئیے اریات اور ابراح کی اس فتح کے بعد ان دونوں سپہ سالاروں میں حکومت اور عودے کی ٹسل اور جھگڑے کی بنیاد پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور ابراح اریات پر غالب آیا اور اس نے اریات کو قتل کر دیا اور ابراح اب اس دور کا واحد فاتح قرار دیا اس نے حبشا کے حکمران اور کو اس بات پر قائل کیا اور یوں وہ اس سارے علاقے کا مالک اور مختار بن گیا کچھ تکبر بھی دل میں آیا اور تکبر کتنا برا جذبہ ہے کیسے عامال برباد کرتا ہے اور کیسے نکیاں کھا جاتا ہے اور کیسے شیطان کا شدائی اور پہروکار بنا کے سارے غلط رقام اور ساری غلط چیزیں آسان کر دیتا ہے ابرا جب اتنے پورے علاقے کا تقریبا مالک اور مختار بن گیا تو اس کے دل میں تکبر آ گیا اس نے پہلے تو ایک بہت بڑی سی اپنی جو اس کی اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح تھی اس کو منانے کے لیے یہ خود مختار بادشاہ سا جو بن گیا تھا اس کو منانے کے لیے اپنی فتح کو اس نے بہت بڑا سا ایک فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا اور ایک بہت بڑا سا جشن منایا اس میں رومی حکمران قسطنطنیہ سے اور سارے گرد کے جو روسائے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا اور ایک بڑا فتح کا جشن منایا گیا تقبر اور بڑ گیا یا اسراف نمود و نمائش تخاف تخاف و تفاخر یہ بہاری دل میں گھر کر گیا شیطان کا چیلا بن گیا پورے کا شیطان کا ایجنٹ بن گیا اور پھر اس نے یمن میں عیسائیوں کی پوری طرح سے طاقت جمانے کے لیے اور صرف عیسائیوں کی طاقت جمانے کے لیے نہیں اس سارے کے سارے علاقے کی سنت کی تجارت تجارتی شہراہوں اور تجارت کے طریقوں اور اڈوں پر کمزہ جمانے کے لیے ہاں اپنے عیسائیوں بھائیوں کی مدد کے نام پر اس نے ڈھونک رچایا حالانکہ نیت صرف عیسائیت کو پھیلانا اور فروغ دینا نہیں تھی اس کا مقصد تجارتی شہراہوں پر کبزہ کرنا تجارتی اڈوں پر کبزہ کر کے اپنے مال اپنے حکومت اپنے عہدے میں اضافہ کرنا تھا اس نے بہت بڑا سا کلیسہ بنا دیا یہ جب کلیسہ بنا تو اس کلیسے کے حوالے سے اس کے دل میں شیطان جہاز زیادہ روبر دب دبے والا ہے اس پورے علاقے کو اپنے مٹھی میں لینے کے لیے اور پورے کے پورے علاقے کا بادشاہ بننے کے لیے اور پورے کے پورے علاقے کی تجارت اور تجارتی شہراہوں کو مٹھی میں لینے کے لیے اب تم مکہ والوں کو بھی زیر کر لو اور وہ جو لوگ اس حرم کی تقدیس میں حرم کے پانس جاتے ہیں اور مکہ والوں کی عزت اور احترام کو مانتے ہیں آگی صورت میں دیکھیں گے لی اللہ سبحانہ تعالی نے قریش کی دھاگ تو بٹھائی تھی اور حرم ہی کی تقدیس کی وجہ سے قریش کا ایک عزت ایک روب ایک مرتبہ اور ایک تجارت تھی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب تم حرم سے زیادہ اپنے قلیسہ کو متعارف کرا دوگے لوگ حرم میں جانے کی بجائے اور قابط اللہ میں جانے کی بجائے تمہارے قلیسہ کی طرف دوڑ دوڑ کے آنے لگے تو تو تم قریش سے زیادہ معزز ہو جاؤ گے ان کے علاقوں میں اور ان کے علاقوں میں بھی تمہارا نام اور تمہارا ڈنکہ اور تمہاری توتی بولنے لگے گی اور وہاں کا کاروبار اور وہاں کی تجارتی بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی بس سہرس حوص تمال لالش تقبر بس دل میں گھر گئے اس نے قریش مکہ کو پیغام بھیج دیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حج خانہ کعبہ کا نہیں میرے قلیصہ کا ہوگا کیسی غستاخی کیسی سرقشی کیسا اللہ سے اناد اب جب یہ اعلان کر دیا تو اس پر قریش مکہ مشتعل ہو گئے خانہ کعبہ کی محبت تو ان کے ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میمار قابہ جو تعمیر کر کے کہتی ان کی حرمت اس کی عقیدت اس کی محبت اس کے عدب اور اس کے احترام ان کے رگ رگ میں بسا تھا اب جب ابراہ نے خانہ کعبہ کی عزت اور تحریم کو چالنج کیا اپنے کلیسہ کو اس کا الٹرنٹیو اور نیمل بدل تجویز کرنے کی غستاخی کا یہ معاملہ اتنی جررت کا معاملہ اس نے اختیار کیا تو مشرقین مکہ مہت مشتعل ہوئے اور اس کا مقصد ہی مشتعل کرنا ہی تھا وہ انسٹیگیٹ ہی تو کرنا چاہتا تھا ایک غصے کا شولہ ہی تو بھڑکانا چاہتا تھا تاکہ اس کو بہانہ مل جائے بہانہ اس کو مل کیا مشرقین مکہ کی کچھ نوجوان گئے اور اس کے قلیصہ کے اندر روایات میں دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک روایت میں تو آتا ہے کہ انہوں نے اس قلیصہ کے کچھ حصے کے اندر کچھ گندگی کچھ غلازت کچھ فضلات وغیرہ بھیجے تاکہ اس کی زلدت ہو اور یہاں پھر کچھ حوائیات میں پتا چلتا ہے کہ مشرقین مکہ کے قرائش مکہ کے کچھ نوجوانوں نے مشتعل ہو کر اس کے قلیصہ کی عمارت کے ایک حصے کو آگ لگانے کی کوشش کی اب یہ تو اس کے قلیصہ کے اوپر دست اللہ کے دین اور اللہ کی شاعر کی حفاظت کرنے والوں پر حملہ کرنے کے لئے ایسے بہا نہیں تلاش کرتے ہیں پہلے مشتعل کرتے ہیں اور پھر جب اشتیال میں آکے کوئی کام کرے تو پھر اس پر حملے کا جواز کرتے ہیں یہ ساری نائن الیون کی رودات ہے جو دہرائی جا رہی ہے بہرحال اب جب مشکین مکہ یا قریش کے لڑکوں نے یہ کام کیا تو ابراہ نے اعلان جنگ کر دیا کہ تمہارے لوگوں نے میرے قلیصہ کو گندہ کرنے اس کی ناپاکی یا اس کی بیزتی اور اس کی حرمت کو پامال کرنے کا طریقہ کیا ہے لہٰذا میں بھی اب تمہارے اس حرم کو مزمار کروں گا اور اس کو ڈھا دوں گا یہی تو اس کا مقصد پورا ہو گیا یہ چال چل رہا تھا لیکن اللہ نے اپنی چال چل لی تھی اور اللہ کچھ لوگوں کو ان کی چال کیلئی کچھ احرزی سے محلت ضرور دیتا ہے یہ ساتھ بہت سے ہاتھی وغیرہ بھی تھی اور ایک بہت بڑا سا لشکر تیار کر اس نے مکہ کی طرف یلغار اور مکہ کی طرف سفر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا اب جب یہ حرم مکہ کی طرف پروسیڈ کر رہا تھا بڑھ رہا تھا تو کچھ کافلوں نے تو کی کوشش کی لیکن اتنا بڑا لشکر تھا کہ روک نہ سکے اور یہ ناکام ہوئے اور یہ لشکر آگے بڑھتا ہی چلا گیا اللہ نے ڈھیل دے رکھی ابھی تک پھر جب یہ لشکر بنو سقیف والوں کے پاس پہنچا تو بنو سقیف والوں نے روکنے کی کوشش کرنے والے کو بھی تباہ کردے گا تو بجائے اس کے جنگ کرنے کے اس کے ساتھ سلاح کا معاملہ کر لو تو ابراہ کا لشکر جب بنو سقیف والوں کے پاس سے گزرا تھا تو بنو سقیف والے ان مشرقین کے لشکر نے حرم کی طرف بڑھنے والوں کو ان کے ساتھ سلاح کا کام کر لیا تھا دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا صرف ان کے لیے جنگ ان کے خلاف جنگ نہ کرنا نہیں ان کے ساتھ دوستی کی تھی ان کے ساتھ امن میں رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ مادہ بھی کیا تھا کہ ہم تمہیں بدر کا گائیڈ بھی فراہم کریں گے اور یہ گائیڈ جو فراہم کیا تھا ہم تمہیں ابو رغال دیتے ہیں وہ تمہیں گائیڈ کر این حدود خرم تک پہنچ جائے گا ابو رغال ابراہ کے لشکر کے ساتھ جب نکلا تو کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد ابو رغال مر گیا اور مشکین مکہ ہمیں تاریخ پر پتا چلتا ہے کہ ابو رغال کی قبر کے اوپر جا پتھر برساتے تھے اور پھر بنو سکیف کو اپنے شیروں اور اپنی شائری کے اندر بنو سکیف والوں پر لانت کرتے تھے اور ان کو اپنے شیروں میں برا بھلا کہتے کس کو کہتے تھے مشرقین مکہ کے اندر بھی اپنے سارے اخلاق تنزل کرنے کے لئے نکلے گا اگر اس کو کسی نے نہ روکا تو وہ کیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ ایسی قوم پر لانت بھی کرتے رہے ایسے لوگوں کی قبروں پر پتھر بھی برساتے رہے آج اگر ہم دیکھیں آج اگر ہم اپنی قوم کا حال دیکھیں یا امت میں بہت سے مملکتوں کا حال دیکھیں جب مسلمانوں کی دشمن مسلمانوں کا خون بہانے کے لئے مسلمانوں کی بستیوں اور مسلمانوں کی قوموں کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا بہت سی مسلمان قومیں ان مسلمانوں کے دشمنوں کی ساتھی نہیں بن جاتی ان کی معاون نہیں بن جاتی یہ تو مشرقین مکہ ان پر پتھر برساتے تھے ایسی قوم پر آج ہم ان کو اپنی سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں جو رستے دیتے ہیں آج ہم ان کو اپنے حکمران بنا کے بیٹھے ہیں آج ہم ان کو پوجھ رہے ہیں جو ایسے رستے فراہم کرتے ہیں اللہ ہمیں اس اصحاب الفیل یہ سنگریزی بھی کرتے رہے اور بنو سکیب والوں کو بہت دیر تک برا بھلا بھی کہتے رہے اب راہ مکہ کے قریب پہنچا اس نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور اس نے رعوسائی مکہ اور قریش مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میرا مقصد یا میری لکشر کا مقصد تمہارے ساتھ جنگ نہیں اور نہ میرے لشکر اور میرے آنے کا مقصد یا میری یلغار کا مقصد قتل رہزنی لیوٹ مار کرنا تمہارے گھروں کو مصمار کرنا یا تمہارے بچوں اور تمہاری عورتوں کو لانڈی گنام بنانا میرا مقصد خون ازی نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھا دوں یہ دھانا ہی اس لیے چاہتا تھا اور اس نے جواز بنایا تھا تم نے میری عمارت کے ساتھ یہ کیا میں تمہاری عمارت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا میری جڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے اس کی جنگ کس کے ساتھ تھی اللہ آیا اور جب اس نے پڑھاؤ کیا تو مکہ کے حدود میں اندر ہی تھا تو اس پڑھاؤ کے دوران اس کی جو فونچ اور اس کے لشکر کے کچھ لوگ تھے قریش مکہ کے کچھ اونٹ وہ پکڑ کے لے آئے تھے اب ہوا یہ کہ جب اس نے وہاں پڑھاؤ کیا اس نے قریش مکہ کو خط بھی لکھا ان کو پیغام بھی بھیجا تو روح سائم مکہ میں سے سرداران مکہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جس دور کے قریش مکہ کے سردار تھے وہ ابراہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے عبد المطلب کی شخصیت کے اندر ایک پاس جب حضرت عبد المطلب تشریف لائے تو ابراہ ان کی شخصیت کے وقار کو دیکھ کر اتنا مروب ہوا تھا کہ وہ اپنے تخت پہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور آگے اٹھ کر اس نے رسیب کیا تھا اور اس مروبیت کی قیفیت میں اس نے حضرت عبد المطلب سے یہ سوال کیا کہ آت قریش کے سردار ہیں مانگے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے کچھ لوگ تمہارے کچھ سپاہی میرے کچھ اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں میں اونٹوں کا مالک ہوں لہٰذا میرا مطالبہ ہے میرے مونٹ میرے خوالے کر دو اس پر عبران ایک دم سے ٹھٹک کر کہا کہ آپ کی شخصیت سے تو میں اتنا مروب ہوا تھا اتنا روب آیا تھا کہ میرے خال تھا آپ گھر اس گھر کا مالک اللہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس گھر کا مالک اس گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا کہ وہ جو دین ابراہیمی سے منحرف ہوا وہ فرقہ تھا یہ بھی اللہ کی طاقتوں کو پہچانتا تھا اللہ کی قوت اللہ کی ذات اللہ کی صفات کو پہچانتا تھا تو ہم اس مکہ کی بستی کو خالی کرتے ہیں اور مکہ کے سارے لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ کی بستی اپنے گھروں کو خالی کر کے مکہ سے باہر نکل گئے تھے اور نکلنے سے پہلے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ روسائے مکہ کے سردار جو سارے تھے انہوں نے حرم کے پردوں کو پکڑ کے کیا کہا تھا اے اس گھر کے مالک تو اس گھر کی حفاظت خود ہی کرنا جب سب چھوڑ گئے تھے اور اللہ کا گھر تنہا اس مکہ کی بستی میں رہ گیا تھا تو اللہ نے اپنے حق ہے کہ جو چیزیں اس کو محبوب ہیں جو اس کے دین کے شاعر ہیں جو اس کی دین کی پہچان ہیں جو اس کے محبوب چیزیں ہیں وہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور خوطہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ ہی کی چال قالب آتی بہرحال جب مکہ کے لوگ مکہ تھا سب سے بڑا ہاتھیوں کا سردار محمود اس کا نام تھا یہ ہاتھیوں کا سردار محمود جب اس کو لشکر کے روانہ کرنے کے لیے کوچ کے لیے حکم دیا گیا اور اس کو اٹھا کے چلایا گیا تو ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ محمود نامی اونٹ یہ شمال کی طرف بھی جاتا تھا یہ جنوب کی طرف بھی جاتا تھا یہ مشرق کی طرف بھی جاتا تھا لیکن جہاں پہ پڑاؤ تھا اس سے مغرب کی جانب مکہ کی بستی اور حرم تھی جب اس کو مغرب کی طرف لے جایا جاتا تھا تو یہ بیٹھ جاتا تھا مغرب کی طرف چلنے سے انکار کر دیتا تھا اب اللہ کی چال کا آغاز ہو چکا ہے جب اللہ کی چال آتی ہے تو کبھی وہ ہاتھیوں کو کبھی وہ ہواوں کو کبھی وہ پرندوں کو معاون بنا دیتا اپنی محبوب چیزوں کے حفاظت کے لیے ہاتھی وہی پہ جم گیا اس کو مارا گیا اس کو کچوکے لگائے ضربیں لگائی گئیں لہو لوحان ہو گیا ہلکے نہیں دیتا تھا یہ اللہ کی محبوب چیزوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گئے یہ سار ایک سار کام بھی لشکر میں جاری ہے وہ محبوب ہلکے نہیں دیرہا مغرب کی طرف نہیں چل رہا ہر سن چل رہ اس طرف نہیں چل رہ یہ اللہ کے گھر کی خرمت ہے اس کے گھر کی خرمت کو اللہ کے بے زبان چوپائے چرند پرند حیوانات نباتات بھی پہچانتے ہیں اللہ جو اس گھر میں حاصر ہوا اس کی حاضری کو قبول فرما اس کو خرمتوں کو قائم رکھنے کا طریقہ سکھا اور اللہ جو اس گھر میں حاضر نہیں ہوا اس کو حاضری کا پروانہ عطا فرما اللہ جو ہم اس گھر سے ہو کے آ چکے اللہ ہمیں عدب احترام اور حرمتوں کو قائم رکھنے کے طریقے سکھا اب محمود بیٹھا ہے محمود زد کر گیا نہیں جا رہا اب کیا آیا اللہ کے حکم سے پھر فرشتے وہ پرندے آتے چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے نہ پہلے کسی نے دیکھے نہ بعد میں کسی نے دیکھے نہ تہامہ کے پرندے تھے نہ حجاز کے پرندے تھے نہ یمن کے پرندے تھے نہ نجران کے پرندے تھے پتہ نہیں بہر احمر کے ساحل سے آئے تھے نہ پہلے آئے تھے نہ بعد میں آئے تھے اک دم سے خال کے خال جھنڈ کے جھنڈ آنن آگئے اللہ اپنے محبوب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے یقین ہوتا جا رہے اور جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے نا اس کی وہ حفاظت غیب سے کرتا ہے اب وہ جھنڈ ان کے جو ان کے جو کلاؤز تھے ان کے جو پنچے تھے وہ کتوں کی طرح تھے کچھ روایات میں آتے کہ ان کے چیرے بھی کتوں کی طرح تھے اور چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے اور ان کی چونچوں میں کیا تھے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کی طرح پتھر تھے کیسے تھے کہاں سے پرندے آئے ایسی حلیہ حرگت کے آئے اور ان کی چونچوں کے اندر کہاں سے پکی مٹی کے کھنگر آئے مکہ کے بستی کے ارت گر تو کہیں دور دور تک پکی مٹی کے کھنگر نہیں تھے ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب ایسے آتی اللہ کی آفتیں ایسے دووشتی ہیں اللہ کی عذیتیں اور اللہ کی سختیاں لوگوں کو بہرحال خصارے سے دو شار ہو گیا یہ پتھر پھینگتے تھے برساتے تھے اب جب یہ پتھر پھینگنے لگے ابراہ کے یہ ہاتھی الٹے بھاگے ابراہ کے ہاتھی سب الٹے پاؤں جب بھاگے ہاتھیوں کے پلٹنے کی وجہ سے کرش ہو کے مر گیا باقی جو بچے ان کے جسموں کے اوپر جب وہ ابھا بیلوں کے سجیل کے پکے کھنگر لگے وہ چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کے کھنگر نکدار تھے نکیلے بھی تھی وہ جہاں لگتے تھے وہ پہ وہ خجانے لگتے ریٹیشن ہوتی تھی پتہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم سے کوئی کیمیکل تھا کوئی ایریٹن تھا کوئی الرجک فیکٹر تھا کوئی انفیکٹنگ الیمنٹ تھا وہ خجاتے تھے جب وہ خجاتے تھے تو خال پڑھ جاتی تھی خال پڑھتی تھی پانی خون پی پرسنے لگتا تھا آہستہ آہستہ اور تمرد کے ساتھ آیا تھا اللہ کے شاعر کا مزا کھڑانے کے لئے اللہ کی نشانی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لئے جو آیا تھا اللہ کے محبوب گھر کے اوپر دسترازی کرنے اور اللہ سے اناد لے کے جو لشکر آیا تھا سارے کا سارا لشکر مر گیا آدھا بستی والوں کے سامنے اس نے بھی جان دی اللہ نے یہی فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کا حال کیا کر دیا میں نے ان کو جانوروں کا کھایا بھوز بنا کے رکھ دیا پیغام کیا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کا انجام ایسا ہی کرتا ہے انجام کیا پیغام دیتا ہے تکبر کا انجام اللہ کے سرقشوں کا انجام اللہ اور اللہ کے دین سے اناد اور دشمنی رکھنے والوں کا انجام ظلم اور زیادتی کرنے والوں کا انجام حق سے حد سے بڑھ جانے والوں کا انجام اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرنے والوں کا انجام اللہ کی حرمتوں کے خلاف چالے چلنے والوں کا انجام اللہ یہ سارا ہی انجام آج ایسوں کا کر دے اللہ اسے سارے عمل اور سرگرمیاں کرنے والوں کا یہ انجام کر کے امتِ مسلمہ کے ایک ایک فرد کی آنکھیں دل تھنڈے کر دے اچھا پھر ایک اور بات پتا چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے چال غالب آتی ہے ہاں اللہ اپنے دشمنوں کو کچھ دیر کبھی ڈھیل دیتا ہے مایوس نہ ہوں نہ امید نہ ہوں آج اور کفر کا غلبہ ہے آج یہود اور نصارہ کو اتنی محلتیں ہیں یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے اچھا پھر ایک اور پتا چیز چلتی ہے اللہ اپنی محبوب چیزوں کو اپنی محترم چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے وہ جو اللہ کے شاعر ہوں وہ جو اللہ کی حرمتیں ہوں وہ جو اللہ کی محبوب چیزیں ہوں اللہ ان کی محفوظت کرتا ہے اللہ کے محبوب کون ان اللہ یحب صابرین ان اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب طوابین و یحب المتطخرین پاک صاف رہنے والوں توبہ کرنے والوں تقوی کرنے والوں سبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی حفاظت کرے گا ان کی جانوں کی ان کی مالوں کی ان کی رازوں کی ان کی اولادوں کی ان کی گھروں کی اور ان کی ایمان کی حفاظت کرے گا اور پھر آج کے پیغام اللہ نے اپنی محبوب حرم کی اپنی محبوب عبارت کی حفاظت کی آج پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں آج امت کے انتر ایک عجیب سی پریشانی ہے پتہ نہیں امت کا حال کیا ہوگا اسلام کا حال کیا ہوگا قرآن کا حال کیا ہوگا نہیں you don't have to be upset وہ جب سب چھوڑ گئے تھے حرم اکیلا تعمیر ہوا ور رہ گیا تھا اللہ نے اپنی محبوب عبارت کی حفاظت کی تھی نا تو اللہ نے جب اپنی محبوب عبارت کی حفاظت کی تھی تو کیا اللہ اپنی محبوب عمت کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اپنی محبوب قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اپنی محبوب دین کی حفاظت نہیں کرے گا ارے وہ کرے گا اللہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پیخندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ چاہے گا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے نہیں بجھا سکتے ہیں اللہ انکار کرتا ہے وہ غالب کر دے گا یہ دین اس کا محبوب دین ہے یہ قلام اس کا محبوب قلام ہے یہ امت اس کی محبوب امت ہے آج کٹ رہی ہے پس رہی ہے لیکن وہ غلبہ دے گا وہ محفوظ رکھے گا وہ غالب کرے گا اس کا وعدہ ہے یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے اس کی فکر کرنے کے بجائے اس کے غلبے میں اس کی حفاظت میں میرا کردار کیا ہے کیا میں مشکین مکہ کی طرح ووک آؤٹ تو نہیں کر رہی کیا میں مشکین مکہ کی طرح اپنے گھر باہر اہلو ایال کو لے کر اس دین کو غیر محفوظ چھوڑ کے ووک آؤٹ تو نہیں کر رہی نہیں میرا کردار کیا ہونا ہے میں مشکین مکہ کی طرح نہیں رو سے مکہ کی طرح نہیں میں دین اسلام کے حضب اللہ کی طرح اللہ کے شاعر اللہ کے دین اللہ کے قرآن اللہ کے اسلام اللہ کی امت محبوب کے لئے اپنے تن مندھن اپنے اوقات اپنے گھر اپنے مال اپنا سب کچھ لگا کے حفاظت کرنے والوں کی سب میں اپنا نام لکھوا دو اس نے بہر حال حفاظت کر لینی ہے اس نے بہر حال محبوب رکھنا ہے اس نے بہر حال محفوظ کرنا ہے مجھے حفاظت میں اپنا کردار اور اپنا نام رقم کروانا ہے مجھے حضب اللہ میں شامل ہونا ہے وہ جس کے لئے اللہ نے وعدہ کیا حضب اللہ اللہ کا گروہ یہ کیا ہے فَاُلَائِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ حاج مجاہد حاج اللہ کی دین کی اشاعت اور سربلندی عالی قلمت اللہ کے لئے کام کرنے والے کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں کون کی خولی کھیلی جا رہی ہے یاد رکھئے اللہ ان کو غالب ضرور کرے گا اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا اللہ ان کو اللہ ان کو حفاظت ضرور کرے گا اللہ مجھے اس حضب اللہ میں شامل کر دے اللہ وہ تیرا ایک گروہ جس کے لئے تو نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے اللہ مجھے اس ایک حق گروہ میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ اس دین کی سربلندی اور حفاظت کے لئے اپنے تن مندھن لگا کر دین کی محافظوں میں اپنا نام رقم کروانے کی توفیق قطاب فرما دے ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین